موسیقی نمسکار راجی سبھا ٹیلی ویزن کے اس خاص پروگرام ان کی نظر ان کا شہر میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں راجیش بادل اپنے اس پروگرام میں ہم آپ کو ان شہروں کی سیر کرائیں گے جہاں سے کسی نہ کسی شبدوں کے ستارے کا رشتہ رہا ہے پرانی بات ہے لیکن بہت پرانی نہیں ان دنوں دیش انگریزوں کا گولام تھا اور جو انگریز یہاں رہتے تھے ان میں سے ایک بچہ اپنے وطن لوٹا لیکن وہاں جانے کے بعد اسے ہندوستان کی یاد آتی رہی اور تڑ پاتی رہی وہ اپنا دل یہیں چھوڑ گیا تھا وہ ہندوستان لوٹ آیا آج ساری دنیا اس بچے کو رسکن بانڈ کے نام سے جانتی ہے اور ہم جا رہے ہیں آج مسوری جہاں رسکن بانڈ رہتے ہیں پربتوں کے پیروں پر شام کا بتیرا ہے پربتوں کے پیروں پر شام کا بتیرا ہے سرمی یو جالا ہے چمپئی اندھیرا ہے سرمی یو جالا ہے مسوری کو پہاڑوں کی رانی بھی کہتے ہیں اور پہاڑوں کی رانی کے اس حسن پر رسکن بانڈ کا دل ایسا آیا کہ ساری عمر کسی کو دل نہ دے پائے آج وہ اپنے ایک ایسے کنبے کے ساتھ رہتے ہیں جس کے ساتھ ان کا خون کا کوئی رشتہ نہیں ہے رسکن اور ان کا پریوار اسی گھر میں رہتا ہے میں ان سے ملنے جا رہا ہوں رسکن بانڈ ہمیں اپنی زندگی کے بارے میں بتا رہے ہیں ان کے ماتا پتا انگریز تھے ہیماچر پردیش کے کسولی میں رسکن بانڈ نے دنیا کو پہلی بار اپنی آنکھوں سے دیکھا لیکن ان کی یادوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے گجرات کے جامنگر سے جامنگر میں چار پانچ سال تھا ہمار اس ٹائم میرا فادر ادھر ہی بس اٹھوٹر وہ سٹیٹ میں وہ چھٹے سے سکول شروع کیا فر دیکھ پرنسیس اس زمانے میں لڑکی کو باردن سکول نہیں بیجھتا تھا جامنگر میں جامنگر میں رسکن کے بچپن کی ساتھی مہندر کماری انہیں بہت یاد کرتی ہے رسکن دل میرے خیال سے چار سال کا تھا تین سال کا تھا ایسی کچھ تھا مجھے تھوڑا سا یاد ہے اور میں ان سے دو سات بڑی ہوں اس کے ساتھ تو سارے دن رہنا تھا رسکن کے ساتھ تو مجھے یاد ہے وہ بہت شرارت تھی تھا کیا شرارت کرتا تھا شرارت کرتا تھا شرارت کرتا تھا مجھے بچپن سے ہاتھی کہہ لیتے تھے میں چودہ سال کی ہوئی تب تک مجھے سب لوگ ہاتھی کہہ لیتے تھے تو رسکن مجھے ہاتھی سے پہچانتا تھا میرا ریال نام جانتا ہی نہیں ہوئی نہیں جانتا تھا جامنگر کے بعد پھر کیوں فادر went into the Air Force تو I was sometime in Dehradun کچھ in Dehradun تھا later than with my father in Delhi when he was posted in Delhi 1942 1943 I would come to Dehradun quite often کیوں Dehradun میں میرا نانا جے رہتا تھا ان کے گھر تھا so school جب ہم شروع کیا ایک سال مسوری لیکن پھر اس کے بعد سملا تو اعت ناؤ سال سملا میں پڑا اس زمانے میں کہتا تھا سملا میں پڑا سنور کیمریج جیسا آپ بوٹا 10 ۱۱ۍ۹ سملا میں پڑا اسی اسی کے طرف اسی اسی کے طرف اور آم تو بودا الفتہ میں سکول کاتم ہو گیا پھر ہم ایک سال دیرہ دون ریا اور کافی فری تھا ہوتا اور میں پھر لکھنے لگا تھا چوتی تھا کہانی میکزین میں بیشتا تھا کوئی چھپ جاتا تھا کوئی واپس آتا تھا پھر میرے مہدر ہم کو بیشتیا بلائی تھا تو پھرسٹو چینل آئیلنس جیدر میرے ایک آنکل تھا لیکن ہمودت بھی جادہ خوش نے تھا اور پونچنے کے بعد میرے دل تھا واپس آنے کے لیے میں تین چار سال رو رہا تھای اوقی مہن میں رو کمیرہ وlong ویستیم دیکھتی خرش رہی جو ایک ساتھ رہا ہے بکستی کچھ دنیا اور سکتا ہوا کوئی دنیا ساکتا تھا واپس آنے کے لیے تو ایدر ہر شاید میرے بھی میکنی اس پر ایک دو سال لگا پھر پبلش ملنے ایک دو سال لگا اس زمانے میں اس بیٹھا کھنے کے لئے لیکن فیفٹی پاؤنگ سے ہم واپس آگیا ہم ہندوستان سکولی پڑھائی پوری ہونے کے بااد رسکن روزگار کے سلسلے میں برٹین چلے گئے لیکن ان کا دل نہ لگا بھارت میں بطائے دن اور دوستوں کی یاد اتنی ستائی کہ رسکن نوکری چھوڑ کر اپنے وطن بھارت لوٹ آئے دلنے لگا مننے لگا اور ہر ٹائم دوست کو یاد آتا تھا جہدر ہم پیدا ہوا جہدر فادر مادر تھا وہ اٹیچمنٹ بہت مضبوط تھا میں سوچا یہ ہوم ہے گھر آنا چاہتا تھا برس سے یہ سوچو بچپن میں ہی رسکن کا ماتا پتا سے ساتھ چھوٹ گیا تھا روزی روٹی کی جگاڑ میں وہ ایسے بھٹکے کہ شادی کرنا ہی بھول گئی اور کوئی یہ کہنے والا بھی نہیں تھا کہ شادی کر لو حالانکہ رسکن کو شادی نہیں کرنے کا ملال نہیں ہے اور وہ اپنی زندگی سے پوری طرح سنتوشت ہیں سوچو چکر کچھ آنے کے بعد مرے پاس کچھ تھانے مرے پاس کچھ تھانے I had no income regular income for one thing تو ، اگر آپ کو یہ بسیاری ملتا ہے اس سے باشتا ہے تو ، اینجا ایسا کیا ایسا کیا ایسا کیا لیکن میں مدارہ دانانس کا شبیر میں اپنی ایسا کیا امید ایسا کیا یا ایسا کیا ایسا کیا ایسا کیا ایسا کیا گاہ چلوڑیں انٹو میری جاتا تو تو سو ای should be to be independent and 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 i'm quite no regrets نے because i got the family without getting married اور اب میں لیے رسکن کے پریوار سے یہ ہے ان کا بیٹا راکیش راکیش بچپن سے ان کے ساتھ ہے اور یہ راکیش کی پتنی بینہ رسکن پیار سے اسے بین کہتے ہیں بینہ اور راکیش کے تین بچے ہیں اور یہ سارے لوگ رسکن پر جان چھڑکتے ہیں جب گھر پہ رہتے ہیں تو اچھا ہی دیتا ہے مرد ونی گوز آؤٹ بھی میسے مزار کیونکہ یاد تو آتی ہے گراند فادر سے گراند فادر ہی ہوتے ہیں کبھی سار بھی لے جاتا ہے بینہ تو ظاہر ہے آپ کی زندگی میں شادی کے بعد ہی آئیں یا شادی کے پہلے سے تھیں شادی سے پہلے سے نہیں مجھے لگ رہا ہے کہ شادی کے پہلے ہی تھیں شاہد تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شادی کے پہلے بھی آپ کی شادی کی رضا مندی تو پھر رسکن بانڈ نے دی ہوگی ہاں جی انہوں نے دی تو آپ کا چناؤں کیا تھا آپ پہلے ملے تھے پہلے کیسے آپ نے پٹایا دادا جی کو نہیں نہیں ایسا کچھ نہیں پٹایا وہ صرف ان سے ہی ان کا دار سچ باتاو سچ باتاو پوری کانی ہے دادا جی نے صرف ان سے کہا کہ بس وہ لڑکی اچھی ہو سی سے شادی کرو تو پھر رم لوگ نے شادی کیا مامی ڈاڈی مانے کیا پھر انڈوں نے آگیا کوئی ماندن میں آریا کچھ دن پھر میں جا کے پیچے پیچے گیا اچھا منہ کے لائے آپ تو پاپا مامی ناراض تو نہیں ہوئی ناراض تو نہیں ہوئی ناراض تو نہیں ہوئی تھوڑا بہتھیک ہے نہیں جب آپ بچوں کو ڈانٹی ہیں مارتی ہیں تو دادا جی میں جب ان کو پانیش کر دی تھی تو میں وہ بہار کر دی تھی اور کہتی تھی آپ کان پکڑ کے بہار کھڑے ہو جاؤں تو میں اپنی کام میں اندر جاتی تو دادا دوسرے دروازے سے لے کے ان کو اپنی بستر کے اندر چھپا دے اور میں سوچتی با بہاری کھڑے ہیں کبھی بھی ان کو ماننے نہیں دیا ڈاٹنے نہیں دیا سب کو بگاڑا ہے سب کو بگاڑا ہے بہت جولی نیچک ہے کافی فرینڈلی ہے ڈاون تو ارث نہیں ڈاٹتے نہیں ہے گسہ نہیں ہوتے دادا دانس کرتے ہیں کسیٹ لگاتے ہیں گڑوالی تو ناستے ہیں کیونکو اس کا میوزک بہت اچھا ہوتا ہے کسی کو بھی آجاتا ہوس میں داتنا ہے چوٹا والا ہے اس کو تھوڑا دادا کی طرح شوکے لکھنے کا اچھا گوتم میرا ساتھا تو ہم کھولا تو اس میں چیک تھا میرے کیا لیک دو ہزار کے لئے تو گوتم پوچھے یہ کس لئے دادا میں بولا ہمیں ایک کانی لکھا اور آپ کو چیک مل گیا پیمنٹ تو اس دن شام کو ہم دیکھو وہ بائٹ کے لکھ رہ تھا دو تین تیج پیج بھر دیا کچھ کانی لکھ رہا ہے بتایا مجھ کو اس میں تھوڑا سپیلنگ گلتی تھا لیکن بولا ویل دن گوتم دیا تو وہ بولا اب اب چیک دے دو پیمنٹ دے دو وہ بولا چیک ہمارے چیک ہمارے چیک ہمارے چیک دے چیک دے چیک ملے بہت تیز ہے وہ بہت تیز ہے بہت تیز ہے بچپن سے ہی کلم سے کھلنے والے رسکن بانٹ نے ساری عمر لکھا اور خوب لکھا عمر کے چوتھے پڑاو پر بھی وہ مسلسل شبدوں کا نیا سنسار رج رہے ہیں تیز ہے تیز ہے تیز ہے تیز ہے موسیقی 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 مجتم height خفر، چیز لگتا ہی مجتمونا، اس طرح کتا ہی رہای کرے ہیں اس کا دطور دیڈا تو میرے کسی نقاعدہ۔ لنے جب ایک نقاعدہ جاتا میں اس کے لئے جو ہی، اس کی طرح کو جاتا ساکتا ہے۔ اجنائے جو کہ آپ کو سٹا ہوں، اس سے ستا کتا ہوتا ہے۔ تم زیادہ اس بے سرعانے والدلسلومن، سکتا ہوتا، اور خوبصورتوں کے لئے tensions جب ہیں۔ اشترا ہراں شرح اگло یو اتش對فرانی کافیت صرفیوں ، هذا صرف این داد صرف اسargent میں ااобрانده اچھے گنشن آپ من کی طرف این Carbon جائع جائع ہم cinq ف следующےciے neمشان اسے طرح والزبط مちات حدود جو آنے پیٹا رہے میں سوچا ، سلمکتا ہے میں میں اتنار جوز پیٹا ہے سوچا شکریہ میں مجھولی کردئے ہیں حسنه ہوا باشتا ہے یا ایسے والدین نے اس پیٹا ہے ہمارا بہتنا چیز میں چیز کا ہمارا ہے اس کی طرق کرنے کے بعد میرے ہم دلتا ہی کردے ہیں اگر مجھے زیادہ است کاری طرف تلو کسی جا معرفت کرد کرد م端ا پاک لامیش محامش کی طرف تبدہ ہمین کبات کردئے ہیں فرقا دلی ہے ہمیان خرمان نهای پیثن وہ پیثن کے لئے تو بیشن پس لاکھ سوگا جب سکتا ہے۔ اور اس لیے گا ، ایسے لیے گیرے ایک براتب ہے . اگر صلیات لیے گا ، یا چاہتے ہیں۔ ایسا لیے گیرے گیرے، موسیقی 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 شام ڈھل گئی ہے اور یہ ان کی سیر کا سمجھ ہے اس دوران کبھی کبھی ان کے کچھ پرچت بھی ساتھ ہوتے ہیں لیکن رسکن کے پاٹھک انہیں سڑک پر بھی نہیں چھوڑتے شام ڈھل گئی ہے موسیقی müڈانگ یا نیچی موسیقی 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 آر کیا سکر نیکہ پرنیکا پرنیکا یہ پربتوں کے دائے یہ شام کا دھومان ایسے میں کیوں نہ چھیڑ دنس دلوں کی داستان یہ پربتوں کے دائے یہ شام کا دھومان یہ تھا رسکن بانڈ کا کسولی سے مسوری تک کا سفر اور اس کے بعد کا سفر دیکھیں گے ایک بریک کے بعد بریک کے بعد آپ کا پھر سواکت ہے ابھی تک ہم نے دیکھا رسکن بانڈ کا کسولی سے مسوری تک کا سفر اب اس کے بعد ہم جانیں گے ان کے لیکھن کے بارے میں اور اس کے آگے کے جیون پر رسکن کے شبد سنسار میں دہرادون اور مسوری پر قدرت کی مہربانی کا پورا اثر دیکھتا ہے انہیں اس بات کی بھی تکلیف ہے کہ کانکریٹ کے جنگل میں انسانی مشینوں نے اس پراکرتک سوندریے کو کافی نقصان پہنچایا ہے ان کے کتابوں کے سنسار میں جھاکنے کے لیے ہم صبح کی سیر پر ان کے ساتھ جائیں گے رسکن ہم بات کر رہے تھے آپ مسوری آئے اور مسوری میں آپ نے لکھنا شروع کیا پہلے اپنیاز تک ہم بات کر چکے تھے اس کے بعد کی جو کتابیں ہیں آپ کی کس طرح سے آتی گئیں کیسے آپ نے نیچر کو یہاں کے دہرادون کے مسوری کے آپ کے لکھنے کا جو کیسے آپ کو شپریڈا ملتی ہے یہاں کے ماحول سے جب ہم مسوری رہنا لگا تو شروع میں ہم باہر رہتا تھا جنگل کے پاس فورس میں تو اس سے کافی انفرینس ہوئے وہ نیچرال سراؤنگ سے جے اور میں ہمیشہ اسی چیز پہ لگتا جو ہمارے سامنے ہاتے 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 آپ نے بچوں پر بہت لکھا ہے اور بچے آپ کو بہت پیار بھی کرتے ہیں شاید اسی وجہ سے کیا کارن ہے کہ بچے آپ کے لکھن کا جو کیندر بندو ہے جو سینٹر پوائنٹ ہے وہ بچے ہیں I had a lonely childhood کافی کیوں I was very close to my father so when I lost him and my mother had married again and I had a stepfather so for a long time for some years I was sort of to dependent on myself for you know for company so in a way more as I grew up I could perhaps understand children and their difficulties you know or their loneliness I could understand them better though I write for any age you know I have readers who are children some who are old people and children also I think a lot of them when I was learning when I was in school I had a class reader I have a story and I really could read it so at least they get to know some familiarity with my writing انگریزی میں، ہنڈی میں یا دوسری اور انڈیان جو لانگریزی میں، آپ کو لگتا ہے بچوں کے ساتھ ہم جسٹس کر رہے ہیں؟ میرے خیال اسے کافی لیکھک ہے جو بچے کے لئے لیکھتا ہے یہ ساتھی لگتا ہے ، وہ ساتھ دوسری ہے جب انکھتا ہے۔ اب بڑا شہر میں آپ جاؤ تو کتاب کا دکان ہے سب کچھ ہے لیکن اگر آپ سے کوئی چھوٹا شہر کی بیرے جاؤ یوپی اور بیرار اور مدی پردش تو بکس آئیس نہیں ہے تو ایوپیی بیراریнее ہی ہے، وہیہ رویاں سے کچھ ہے، یہ نہیں ہے زندگی میں پیار جو ملتا ہے خوشی جو ملتی ہے کئی بار بہت سارے لوگوں کے لکھنے کا کیندر بن جاتا ہے آپ کے جو آپ نے جو لکھا ہے اس پہ بھی ایک خاص جگہ اس کی ہے دل سے لکھتا ہے دماغ سے بھی کچھ لکھنا ہوتا ہے دماغ کو تو تھوڑے بہت چاہیے نہیں آج کل میں نے سوال یہ اس لئے کیا کہ آج کل جو لکھک ہیں وہ جو لکھ رہے ہیں ان کو یہ دیاد رہتا ہے کہ یہ ان کا نوویل ہے یہ اتنا بکے گا اتنی لینگویجز میں ٹرانسلیشن ہوگا اتنی روائلٹی ملے گی تو یہ دماغ سوچتا ہے یہ دل نہیں سوچتا ہے that's true yes they are often thinking in terms of success کئی دیشوں سے countries سے لوگوں کے calls آتے ہیں لوگ آتے ہیں ملتے ہوں گے کہ ہم نے آپ کو پڑھا ہے مسوری اور دہرہ دون کا جو سوندری ہے جو نیچرل بیوٹی ہے آپ کیسے فیل کرتے ہیں اس وقت کیسا لگتا ہے کہ پوری دنیا میں آپ کا اچھا لگتا لیکن اگر مجھ کو پانچ بجے سووی اٹھا دیتا تو but I'm a bit a bit grumpy but it's nice to know that to get people's reactions or response and that also to know that maybe if they've read something of mine they will also look at the nature in a different way and at people too and so I really just want to to show that you know we are all one part of the whole you know لیکن آپ نے آپ کو fit رکھا ہوا ہے کیا کرتے ہیں آپ کچھ کھانے میں کنٹرول کرتے ہیں کسرت کرتے ہیں ایکسرسائی واک کرتے ہیں بہت سست آدمی ہے کھانے میں کنٹرول نہیں کرتا تھوڑا بہت واک پہلے بہت واک کرتا تھا اب تھوڑا عمر کے وجہ سے کام ہو گیا اور جب نین جاتا ہم سو جاتا لیکن ہم روج دو تین پیج جرور لکھیں گے یہ آپ نے تائے کیا ہے ہاں right that's discipline so people often ask me are you still writing I say of course I am writing I mean for me writing is like breathing or sleeping or eating you know it's something I روج کرنا پر لیکن میں نے پڑھا ہے آپ نے کچھ بہت اچھی کبیتائیں بھی لکھی that I do for pure pleasure because after all publishers don't even like publishing poetry they don't make any money on it so I write کبھی موڑا جاتا I write a poem ھاں 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 ہمارے درشکوں کے لئے ایک چھوٹے سے پہم جو ہم دس سال پہلے لکھا تھا تھوڑا فورسٹ کے پاس اور میں رات کو گھر آ رہا تھا اور میں راست میں دیکھا تھا تین چار لومری آ رہا تھا سا میں چاہتا تھا تو اس جو تھا این وقت ہم جو ہم گفتل یہ سایت کام میں باہتے ہیں جو ہم گفتہ چین گفتہ جو ہم گفتہ بہتے کام میں نے بیدی دلتے جو ہم گفتہ تو کم گفتہ تو کم گفتہ کوئی دلتے جو ہم گفتہ جو ہم گفتہ شکل When words ring true, I'm like a lone fox dancing in the morning dew آپ نے ایک دہرہ دون پر بھی ایک poem لکھی تھی میرا خیال ہے Here's if you want another verse which is adapted from an old folk song How can there be a chicken without a bone? How can there be a cherry without a stone? How can there be a baby with no crying? And how can there be a story with no ending? A chicken when it's hatching it has no bone A cherry when it's blooming it has no stone A baby when it's sleeping is no crying And a story of I love you has no ending We know that you have loved with the mountains, with the mountains, with the mountains With the mountains, with the mountains, with the mountains With the so-called splendor And the dead has been found with the old l SAP کے ساتھ کیا ہے لیکن اگر آپ بہت پرسنل نہ لیں بہت ذاتی کوششن نہ سمجھے کبھی آپ نے کسی لڑکی سے پیار کیا ہے بہت لڑکی سے پیار کیا لیکن ہم کو نے پیار کیا واپس لیکن اگر کیا تو it was a bit late in the day ہمیں نہیں a lot of my early stories جو میں کاری لکھا between the ages of 20 and 30 وہ you could call my romantic period تو اس تایم جو کاری اس زمان میں لکھا night train at doly or the woman on platform 8 or a lot set on railway stations and places they had a very romantic feeling about them and love is a sad song so I did write love stories but they all had sad endings now I prefer writing humorous or funny stories as I get older life seems to get funnier at times at least for me there's more humor now I don't take myself so seriously بھی ہو رہا ہے India میں humorous writing جو بات آپ کر رہے ہیں شاید کم ہو گیا ہے very few writers humorists you had writers like RK Narayan who had a deep sense of irony and humor but I think now they are more interested in conflict between people or ideals and ideal ideologues and they don't see the lighter side of life so much aapko to saare duniya padhti hai lakin humare weewer most readers are in india nahin mujhe malum hai humare darshak ye zaroor jana chahenge ke raskin bond kya padhta hai sab kuch padra I read everything from classics to modern to crime thrillers even magazines newspaper everyday I've read in the 1950s 60s the indian writers of that time Mulkrajanand who I met once and he was very encouraging to me and then writers like G.V. Dasani and of course Tagore I grew up as a boy I read in English in translation of course you have seen your freedom you have seen your partition you have seen the power of that time too we have seen our prime ministers and leaders and this time and today I want you to remember that time Gandhiji was of course the fulcrum or the center around which which you might say events and politics revolved and of course I vividly remember the day of his assassination and then for years I mean we were funded Nehru's leadership for a good many years from independence till what 1962 was it or 63 so I think in a way the political scene was didn't was in a way more stable it is now changes more rapidly I think because it changes not only nationally but it changes in states too or regional wise doesn't it Raskin Bond will be done but we will have to take a break after break we will know that Raskin Bond how they look in films and how they look how they look in films and how they look in films after break after break you have been Raskin have been made some films or serials made three films made one serial made 1980 was the that was based on based on my story called A Flight of Pigeons set in 1859 it was sort of historical background and and then in recent years Vishal Badwaj made children's film Blue Umbrella and recently Sad Khul Maf which were both based on my stories in fact Sad Khul Maf actually even wrote it specially for him as a film story and a TV series and a terrorist and Jesus told me that I will his many times writers think that if their stories and novels are made in films then they can't justice do you think that things that you said in the book is a film it depends sometimes the director has to make changes because it's a different medium which is alright but it can vary a bit like Janun it was straight close to the story even blue umbrella there were some changes but it did not make any difference to the story or what I was trying to say and Sad Khul Maf well when you have stars in a film sometimes well-known film stars stars like Priyanka Chopra or three or four John Abraham or stars so then the glamour of the stars can sometimes affect the realism of the actual story so sometimes I think the best films are often made without famous names in Seat Khun Maf have you done acting? no I guess I guess the parents I had a few lines that was fun I enjoyed it I feel such comfort just by looking at you it all comes down to love sweetheart and more time to think for thinking no I have thought okay then in culture in in culture what you seen in culture in you in the film which artist you like? which singer you like? you like? I used to like Nimmi and playback singers Lata Mangeshkar she's always been there from the beginning and still there K.L. Saigal Saigal no I liked Talat Mahmood and Mukesh that's rather soft sort of gentle singing yes Jagmohan yes K.L. Saigal I did see the first movie I saw it was Tanshan with K.L. Saigal in Dehradun in the old filmistan cinema but it's gone now that cinema many cinemas have closed down in small towns or places like Missouri did you just name Nimmi or do you remember Nimmi Nalini Jaewant Kamini Kaushal Devika Rani No 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 Devika Rani Some have been forgotten like Shakila and Salochna Madhubala 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 was very good yes I saw her in Mr. and Mrs. 55 in 1955 the year I came back from England Oh And the film stars were the time that was Guru that film He was a good director Piasa Piasa and Sahih Bibi and Hulam Kaagas Kapoor Yes He died quite young didn't he? I think those were the three big stars Ashok Kamal also in that period in the 1940s and how the film stars know their film stars the film stars and the film stars the film stars the film stars and the film stars you really love No? No particular one I don't want to not a particular one I don't want to Riyanka Chopra she is a good actress and full of life رسکن بانڈ سے باتچیت میں ہمیں مزا آ رہا ہے لیکن وہ تھک چکے ہیں ان کے لیے ناشتہ ضروری ہے اور اب وقت ایک بریک کا بریک کے بعد ہم جانیں گے رسکن بانڈ ان دنوں کیا لکھ رہے ہیں موسیقی ہم رسکن سے ودا لینا چاہتے ہیں لیکن باتیں ابھی ادھوری ہیں چلتے چلتے کچھ اور سوال کرنے کا لالج ہم نہیں چھوڑ پائے ہم دو دنوں سے رسکن بانڈ کے ساتھ باتچیت کر رہے ہیں اس دوران ہم نے ان کی زندگی کے تمام پہلوں پر باتچیت کی ہے کچھ ایسی ہی باتچیت کے لیے اس وقت ایک بار پھر رسکن بانڈ ہمارے ساتھ ہیں رسکن ہم لوگ ابھی بات کر رہے تھے کہ اس دیش میں جو بدلاؤ آیا ہے تب کی جو لیڈرشپ تھی آج کی جو لیڈرشپ ہے تب کرپشن اس طرح سے نہیں تھا جیسے کہ آپ نے کہا آج کرپشن ایک ایشو ہے مددہ ہے ایشو بن گیا لیکن یہ نہیں کہہ سکتا کرپشن نہیں تھا پہلے کیوں کرپشن ہمیشہ تھا لیکن معلوم نہیں ہوتا تھا اور بیس تیس سال پہلے ٹیلی ویژن نے تھا اکبار بھی پیسٹ ہوتا تھا بارہ شہر میں معلوم نہیں ہوتا تھا چھوٹے جگہ میں کیا کیا ہوتا تو اب سب ایسا کھلا ہو گیا پبلک کے سامنے آ گیا تو کرپشن اس لیے بن گیا ایشو اور اگر کرپشن جانا ہے تو تو مینٹل اٹیٹوڈ بادلنے ہے جنرل کیا یہ مانا جائے کہ آپ نے جیسے کہا کہ پہلے کرپشن پہلے بھی ہوتا تھا اب لوگوں کو جانکاری ہو گئی ہے لوگ اپنے حق یا عدکار کے لیے سمجھنے لگے ہیں تو یہ تو ہمارے لوگتنتر کیا ہے ہمارے دیموکراتک سسٹم کے لیے ایک اچھی بات ہے بھل اس کے لیے اچھی بات ہے یہ خلے ہیں تو پیپنی چینے کیا ہیں پیچنے کیا جگزیں کیا ہیں پیچنے کیا ہے کنگزیں کیا بات ہے کانون بنا کر سرکار نے پڑھ سکتی ہے یا سوسائٹی کی طرف سے یہ چیز ایک کال یا موو ہونا چاہیے سوسائٹی کی طرف سے ہونے ہے کہ certain customs also lend themselves maybe to what we see is what we thought also 50 years back was not corrupt maybe today we see it is corrupt because values بھی بدلتا and it might have seemed quite natural or normal 50 years ago or even in British period to give money or to get your work done with gifts or in some way perhaps it wasn't considered something that was detrimental to society now we are more critical of that sort of behavior which in itself the fact that we now think of corruption is something evil and harmful is a good sign I think I don't know much about the regional writing or writing in Hindi and most of the English language writers or they are urban based or they might even have been studied abroad so maybe they are not not always reflecting the condition of society in the country as perhaps somebody writing in Odia or Malayli or Gujarati or wherever perhaps that would be closer to the heart of society in that area or that region and our Amara Abhitak translations both come here so I think we need more translations from the regional languages into English or into Hindi and then into English so that maybe the literature gets a sort of common feeling and growth There are no stop no اور اسے سکول میں بھی کام بہت ملتا ہے جو وہ بھی پریشہ بہت ہوتا ہے بچہ کے اوپر کیوں کالس بھرتا رہتا اور اگزام ریزالس کے اوپر اتنے امپورٹنس دیتا لیکن مجھ کو بھی یاد ہے جب 50-60 years ago جب میں لڑکا تھا اس ٹیم کوئی ٹیلیویشن نہیں تھا ٹیلیوشن ہوتا ہے تو پیشتران زیادہ کسی مجестоی طرح ، ساکتا ہے۔ چیزے کنید رید کاری طورب چیز ریتی ہیں۔ پیشتران رہے کے لئے اور پھر کاری خرمتی ہے۔ وچی لیکن لگتا جو لایکن ایچه کاملے نے دیگر سیمید ویڈیشت سے اوپنی ڈیشت کے لئے بھی ہیں۔ پرسنٹیج میں سے دیارہ کیا ہے رہے بھی دیارہ کے لیے فاصل کی طرفیے پرسنٹیج کا حدن سان ہے اس کے لئے دنیا میں دیارہ کے لئے اندیا ہے کچھ سے دیارہ کے لئے تیراہ کی طرفی کے لئے دیارہ ہے جو ہندوستان ، بھارت ، کیونے کے لئے قریبہ ڈالی رہے ہیں ہمارے ستم کا ہمارے دش کا The future is quite clearly on the positive side because so many young people now have a choice of career which they didn't have say fifty years back you know fifty years back you came out of school اگر میں نے وزوری میں سب انجینیر کی اطلاقی کیا اگر میں نے امید کیا اب آپ نے جانب روز کیا اگر آپ کو اپنی نتائید کیا راستگین نے ہمیں بتایا کہ بھارت کا بھوش ہے نئی پیڑی کے ہاتھ میں شلبی سوکھت ہے کیونکہ وہ اپنے آگے کا دیکھنا جانتی ہے سمجھنا جانتی ہے سوچنا جانتی ہے موسم کوئی ہا اس چمن میں رند بن کے رہیں گے ہم خرام چاہت کی خوشبو یوں ہی ظلکوں سے اڑے گی خضا ہو یا بہار کیوں ہی جھومتیں کیوں ہی جھومتیں اور کھلتے رہیں گے بن کے کلی بن کے سبا باغے وفانی رہی نہ رہی ہم مہتا کریں گے بن کے کلی بن کے سبا باغے وفانی تو یہ تھی ہماری رسکن بانڈ سے ملاقات راج سبح ٹیلی ویزن کے پروگرام ان کی نظر ان کا شہر میں اور اب اگلے اپیسوڈ میں ملیں گے شبدوں کے کسی نئے ستارے کے ساتھ